پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات شدید تر پنجاب کے بعد خیبر پختونخواہ میں بھی رہنما آمنے سامنے اور ٹوٹ پھوٹ کا عمل ایک بار پھر شروع گروپ بندی کی شقار جماعت سے منسلک افراد ایک ایک کر کے الگ ہونے لگے ایک کے بعد ایک بہران قیادت کا فقدان پی جی آئی میں افراد تفری کا ماحول ٹوٹ پھوٹ کا عمل پھر سے شروع پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں تحریک انصاف کی پارٹی قیادت گروپوں میں تقسیم نتیجہ ستیفوں کی شکل میں سامنے آنے لگا پنجاب میں حافظ فرحت عباس کو پارلیمانی لیڈر بنانے پر شروع ہونے والا تنازہ صوبائی صدر کے ساتھ لاہور کے صدر اور جنرل سیکٹری کے ستیفوں کی صورت میں سامنے آیا پارٹی ذرائع کے مطابق ایک گروپ نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے حافظ فرحت عباس کو تبدیل کرا دیا جس کے بعد پنجاب کے صدر حماد ازر کے مخالف گروپ سے تعلق رکھنے والے علی امتیاز وڑائچ پنجاب اسیمبلی میں پارلیمانی لیڈر مقرر ہوئے چودری ازغر گجر سے لاہور کی صدارت واپس لینے پر حماد ازغر سیخ پا ہوئے پنجاب کے معاملات پر اعتماد میں نہ لیے جانے پر صوبائی صدارت چھوڑ دی معاملے پر ٹویٹس کر کے اپنے دل کی بھڑاس بھی نکالی تحریک انصاف کے خیبر پختنخواہ میں بھی اختلافات کھل کر سامنے آئے صوبائی حکومت پر کرپشن اور بیٹ گورننس کا الزام لگا کر وزیر سی اینڈاولیو شکیل خان اہتے سے مستعفی ہوئے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ شکیل خان کو بانی پی ٹی آئی کی بنائی کمیٹی کی سفارش پر اہتے سے ہٹایا گیا شکیل خان کو کابینہ سے ہٹانے پر پی ٹی آئی رہنما آتف خان برہم ہو گئے کہا شکیل خان دس سال کابینہ میں رہے ان سے زیادہ ایماندار وزیر نہیں دیکھا آتف خان نے شکیل خان کے خلاف سازش کے دو کرداروں کو وقت آنے پر بے نقاب کرنے کا اعلان بھی کیا